زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا پیانے دوستو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا پاک قرآن محفوظ ہو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس شخص کی شفاعت تو فرمائے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے گھرانے کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا وہ شخص اپنے ساتھ اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائے گا یعنی حافظ قرآن نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی باعث شفقت اور باعث مغفرت بنے گا تو دوستو کچھ لوگوں کو یہ گیاں گزرا کہ پتہ نہیں یہ بات حقیقت ہے غلط ہے درست ہے کیا ہے تو دوستو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے دنیا کے اندر ہی اس کا ایک ایسا موجدہ دکھا دیا کہ بڑے سے بڑا شخص بڑے سے بڑا ایسا آدمی جو کہ اللہ پاک کی اس حدیث پر یقین نہیں رکھتا تھا جو حدیث قدسی پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس کو اللہ پاک نے دنیا میں ایسا کام دکھا دیا کہ وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا کہ حافظ قرآن کی قبر کو جب کھودا گیا اور حافظ صاحب کی قبر مبارک کے اندر سے ان کے جسم اثر کو باہر نکالا گیا تو لحد کے اندر یہ شخص تقریباً دس سال تک موجود رہا تھا دوستو دس سال کے اندر تو انسان کی ہڈیاں تک پگل جاتی ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بجتا لیکن دوستو اس شخص کا چہرہ اس شخص کا جسم اس شخص کے ہاتھ اس کے پاؤں حتیٰ کے جسم کا ایک ایک پور بلکل محفوظ تھا اور اللہ پاک کی ذات نے اس شخص کو موت کے بعد بھی محفوظ رکھا جسے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں خدا بزرگو برتر ان کے جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے ان کی روح کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی کھا نہیں پاتی مٹی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی مٹی پر اللہ تبارک و تعالی ان کا جسم حرام کر دیتا ہے تو پیارے حباب وقت ہے کہ آپ بھی واپس پلٹیے اور اللہ پاک کی ذات کے بتائے ہوئے رستے پر چلئے خدا بزرگو برتر آپ کو اور مجھے سچے پکے رستے پر چلنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ